کیا آپ بڑھتی عمر سے پریشان ہیں اور بڑھاپی سے بچنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سائنسانوں نے ایک ایسی دوا تخلی کی ہے جس کی مدد سے امید کی جا رہی ہے کہ انسانوں میں عمر جھلنے کی رفتار کو کم کیا جا سکے گا اس دوا کا تجربہ حال ہی میں لیبورٹری میں چوہوں پر کیا گیا جس میں یہ معلوم ہوا کہ ان جانبوں کی طبعی عمر میں پچیس فیصد تک اضافہ ہوا جن چوہوں پر اس دوا کو آزمایا گیا انہیں سپر موڈل گرینیز کا نام دیا گیا کیونکہ وہ باقی چوہوں جنہیں دوا نہیں دی گئی تھی ان کے مقابلے میں زیادہ صحت مند اور طوانہ تھے اور ان پر بیماری بھی کم اثر انداز ہو سکی اس دوا کا انسانی تجربہ بھی کیا جا رہا ہے تاہم اس وقت یہ کہنا قبلس وقت ہوگا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے طویل العمری کے تلاش انسانی تاریخ کا حصہ رہی ہے سائنستان یہ تو بہت پہلے ہی جان گئی تھے کہ عمر جھلنے کیا بڑھاپے کی قدرتی عمل پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے لیکن اب اس شعبے میں تحقیق تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور سائنستان عمر سے جڑے مالیکیول کی شناک اور اس کی اثرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں حالیت تجربہ ایمپریل کالیج لندن کی ایمارسی لیبورٹری آف میڈیسن سائنس اور ڈیویک این یو ایس میڈیکل سکول سنگاپور نے مشترکہ طور پر کیا جس میں انٹرلوکن گیارہ نامی پروٹین کو جان شاکیا انسانی جسم میں اس مالیکیول کی مقدار عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور یہ جسمانی سوزش کے عمل کو بڑھاتا ہے محققین کا کہنا ہے کہ یہ مالیکیول ایسے سوچران کرتا ہے جو عمر ڈھلنے پر اثر انداز ہوتے ہیں محققین نے دو مقلب تجربہ کی ہیں جن میں سے پہلے میں جنیاتی تبدیلی کے بعد چوہوں میں انٹرلوکن گیارہ کی قدرتی افضائش کو ختم کر دیا گیا دوسرے تجربے میں چوہوں کو پچھتر ہفتوں کی عمر جو انسانی عمر کے حساب سے پچھپن سال بنتے ہیں تک پہنچنے کے بعد ایک ایسی دواگ دی گئی جو انٹرلوکن گیارہ کون کے جسم سے خارج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جنرل لیچن میں شائع ہونے والے اس تحقیق کے نتائج کے مطابق عمر میں 20 سے 25 فیصد تک کا اضافہ دیکھا گیا جس کا انحصار جنس اور تجربے پر تھا زیادہ عمر کے چوہے سرطان سے مر گئے لیکن جن چوہوں میں انٹرلوکن گیارہ نہیں تھا ان پر بیماری کا زیادہ اثر نہیں ہوا ان جانوروں میں پتھے بھی بہتر تھے جبکہ ان کے جیسن طوانہ اور خال صحت مند رہی لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا جو اثرات تجربے میں استعمال ہونے والے چوہوں میں دیکھے گئے وہی اثرات انسانوں میں بھی ہوں گے اور کیا اس کے کسی قسم کے منفی اثرات تو نہیں انٹرلوکن گیارہ کا انسان ہے جسم میں ایک واضح کردار ہوتا ہے جو چند نایاب کیسیس میں دیکھا گیا ہے کہ جوڑوں سر کی کھوپی میں نقص رہ جاتی ہیں جن کو ٹھیک کرنے کے لئے سرجری کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ انٹرلوکن گیارہ کا دانتوں کے نکلنے اور زخم بڑھنے سے بھی اہم تعلق ہے سائنس داروں کا مانہ ہے کہ بڑھاپے میں انٹرلوکن گیارہ ایک منفی کردار ادا کرتا ہے اور بڑھاپے کی رفتار تیز کر دیتا ہے یہ دوائی کے اسی انٹی باڈی پر مشتمل ہے جو انٹرلوکن گیارہ پر حملہ آور ہوتی ہے اس وقت اس دوائی کو ایسے مریضوں میں آسمایا جا رہا ہے جن کے پیپڑوں میں فائبروسیز ہے اس بیوارے میں پیپڑے زخمی ہو جاتے ہیں اور سانس لینا مشکل ہوتا ہے پروفیسر کوک کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ ابھی مکمل نہیں ہوا تاہم موجودہ عداد شمار سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ دوائی انسانوں کو دینا محفوظ ہے اس کے علاوہ ٹائپ ٹو زیابتیز کے علاج میں استعمال ہونے والی میٹ فورمن اور راپا مایسن نامی عدویہ جنہیں ٹرانسپلٹ کے بعد بھی استعمال کیا جاتا ہے ان پر بھی تحقیق ہو رہی ہے پروفیسر کوک کا مانہ ہے کہ زندگی گزارنے کے طریقے اور خوراک میں تبدیلیاں کرنے کے مقابلے میں دوائی انسانوں کے لیے آسان راستہ ہوگا پروفیسر انیسا وڈجاجہ بھی اس تحقیق میں شامل تھی ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ ہم نے چوہوں پر تجربہ کیا لیکن ہمیں امید ہے کہ انسانی صحت کے لیے نتائج اہم ہیں کیونکہ ہم نے ملتے جلتے اثرات انسانی خلیوں میں بھی دیکھے ان کا کہنا ہے یہ تحقیق بڑھاپی کو سمجھنے کی جانب ایک اہم قدم ہے اور جیسے کہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ چوہوں میں اس علاج سے صحت من طریقے سے بڑھاپی کے رفتار کم کی جا سکتی ہے شیفرل یونیورسٹی کے پروفیسر کا کہنا ہے کہ اس تحقیق کے عداد و شمار تو ٹھوس ہیں اور یہ ایک ایسا علاج لگتا ہے جو عمر رسیدہ افراق کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تاہاں ان کے مطابق اس وقت انسانی تجربے کے نتائج اور ایسی دواغ تیار کرنے کی قیمت سے جڑے سوالات باقی ہیں ہر پچاس سالہ شخص کا زندگی بھر اس دواغ سے علاج کرنا ناقابل فہم لگتا ہے